من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم علم ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرع حرفا من کتاب اللہ فلہو حسنت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا میں نے پہلے جملے کو تجوید کے قوایت کو ذرا سائٹ پر کرتے ہوئے اس جملے کو ادا کیا ہے اور اس طرح ادا کیا ہے کہ من کرا حرفا من کتاب اللہ اور تجوید کے رولز کے مطابق میں سے پڑھوں گا کہ من کرا حرفا من کتاب اللہ تو حرفا میم کی آواز آنی تھی آپ کو کیونکہ تنوین کے بعد میم ہے اور ایک آیدہ آپ تجوید میں پڑھ چکے ہیں یا ابھی آپ نے پڑھنا ہوگا تو اس وقت آپ کو تھوڑی سی پرابرم آنی تھی اس لئے میں نے لفظ کو بالکل واضح پڑھا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں حرفا حالت نصب میں ہے اور نکر ہے اور ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے ایک حرف تو من کرا حرفا من کتاب اللہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو فلاہو حسنتن اس کے لئے ایک نیکی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت نمائیا کہ والحسنتو الحسنتو والحسنتو اور وہ نیکی جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے بِعَشْرِيَمْ ثَالِحَ اس جیسی دس نیکیوں کی طرح ہے گویا قرآن مجید کا اللہ کے کلام کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لَا أَكُولُو میں نہیں کہتا کیا جملہ اسمیہ ہمارا الحمدللہ شروع ہو چکا ہے تو الْفْ لَا مِیمْ حَرْفُن الْفْ لَا مِیمْ ایک حرف ہے آپ فرمارے ہیں کہ میں الْفْ لَا مِیمْ کو ایک حرف نہیں کہہ رہا ولیکن بلکہ الْفْ لَا مِیمْ حَرْفُن جملے آپ کے سامنے آئیں گے اب چھوٹے چھوٹے الْفْ لَا مِیمْ حَرْفُن الْفْ ایک حرف ہے وَلَامٌ حَرْفُن اور لام ایک حرف ہے وَمِیمٌ حَرْفُن اور مِیمْ ایک حرف ہے رَوَاہُ تِرْمِزِي رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ اس کلاس میں جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارا بیٹھنا قرآن مجید کی جو برکات ہیں ان سے مستفید ہونے اور اس کلاس میں جو آپ الفاظ پڑھتے ہیں جو اس الفاظ سیکھتے ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام الفاظ ہیں قرآن مجید کے اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں لہٰذا اور آپ سلام کے اس فرمان کے مطابق ایک حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں جیسے علف لام می میں آپ نے فرمایا کہ تیس نیکیاں ہوئی تو اب یہ آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ اس کلاس میں یا اس کورس میں جو بھی آپ کی پیٹز ہوتے ہیں کتنی نیکیاں سمیٹ کر یہاں سے اٹھتے ہیں اس لئے کہ ہمیں چاہیے کیا آخرت میں کامیابی اللہ کے فضل سے ہوگی لیکن ظاہر بات ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو کر کے لے کے جانا ہے اور وہ ہیں نیکیاں تو ہمیں نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے تو اس سے بہترین نیکیاں اکٹھی کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں جو ہے جمع کرنے کی توفیق کا فرمائے جملہ ہم نے الحمدللہ کل شروع کیا تھا اور بہت سارے جملے ہم نے بنائے تھے مزید کوئی جملے آپ نے آج اس حدیث میں جو ہے وہ دیکھ لی ہیں جملہ کسے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جملے کی دیفنیشن جو ہے وہ جملہ کسے کو یاد ہونی چاہیے کہ جملہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں کیا ہر الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ جملہ کہلائے گا نہیں الفاظ کا مجموعہ لیکن بات پوری نہیں ہو رہی تو وہ جملہ نہیں ہوگا جیسے زید کی کتاب الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن جملہ نہیں ہے نیک لڑکا الفاظ کا مجموعہ لیکن جملہ نہیں ہے لیکن جب میں کہتا ہوں کہ زید کی کتاب نئی ہے اب یہ الفاظ کا مجموعہ ہے اب یہ جملہ کے بات پوری ہو رہی ہے اور عربی زبان میں جملے کی دو اقسام آپ کے سامنے آئیں گی جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیاں جملہ فیلیاں وہ جملہ ہوگا جو فیل سے شروع ہوگا اور ابھی ہم نے فیل شروع ہی نہیں کیا تو جملہ اسمیاں ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے جملہ اسمیاں ایسا جملہ ہوگا جو مبتدہ اور خبر سے مل کر بنے گا مبتدہ عام طور پر معارفہ ہوتا ہے اور ہم ابھی جتنی بھی پریکٹس کریں گے وہ معارفہ کی ہی کریں گے اور خبر جو ہے وہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے مبتدہ اور خبر اعراب کے ادبار سے دونوں حالتیں رفعہ میں ہوتے ہیں جن سوردت کے ادبار سے مبتدہ اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے یہ تین باتیں تھیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے جملہ اسمیاں کے حوالے سے اب ہم مزید کوئی جملے پریکٹس کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے جملہ اسمیاں میں مبتدہ کی جگہ پر کل ہم نے علم کو استعمال کیا تھا آج انشاءاللہ ہم زمائر کو استعمال کر کے مختلف جملے جو ہیں وہ بنائیں گے انشاءاللہ جملہ اسمیاں چاند جملے مزید جو ہے وہ ہم پریکٹس کر لیں جی دانش دانش آگے بیٹھیں دانش جملہ ہے موسی رسول ہیں موسی رسول شملہ بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں موسی ایک ایسا اسم ہے جو تینوں ارابی حالتوں حالت رفعہ حالت نصب حالت جہر میں موسی ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں اس جملے میں جو موسی اسم ہے وہ کس ارابی حالت میں استعمال ہوئے حالت رفعہ میں آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ حالت رفعہ میں ہے اس لیے کہ یہاں پر جو موسی ہے وہ مبتدہ کی جگہ پر استعمال ہوئے اور مبتدہ حالت رفعہ میں ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر استعمال ہونے والا موسی حالتِ رفعہ میں ہے بہت سمجھ میں آگے نے ایک سوال اٹھا تھا نا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا جو ایک جیسے اسمیں جو جیسے تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں تو ایک سوال آیا تھا کلاس سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا حالتِ رزیشان نے یہ سوال کیا تھا تو اس وقت میں نے یہی بتایا تھا کہ جملے میں ہمیں اس کا استعمال بتائے گا کہ جملے میں وہ کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو موسیٰآہ ویسے حالتِ رفعہ میں موسیٰ ہوتا ہے نصر میں بھی موسا ہوتا ہے جرمے بھی موسیٰ ہوتا ہے اب یہاں پر موسیٰ چونکہ جملہ اسمیا میں مبتدہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اور مبتدہ چونکہ حالتِ رفعہ میں ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر یہ موسیٰ جو ہے وہ حالتِ رفعہ میں ہے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم ایک اضافہ اور کریں گے کہ آپ کو آگے جا کے کچھ چیزیں ملیں گی گرامر کی کتابوں میں نحوی ترکیب کے حوالے سے جملے کی ترکیب بتائیں اب وہ ترکیب بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو کروانا چاہتا ہوں تو اب آپ جو بھی جملہ کریں گے اس کی ترکیب بھی بیان کریں گے ترکیب سے مراد کیا ہے آپ کہیں گے جی موسیٰ مبتدہ رسول خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا یہ اس کی ترکیب ہے ٹھیک اب اس طرح بات کریں گے اور اسی انشاءاللہ جو جو جملے میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ ہماری ترکیب بھی جو ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی اور پھر جب قرآن مجید کا ایرل سے اضافہ آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جملہ ہے جبریل اور میکال فرشتے ہیں جی میں اضافہ لکھ لوں پہلے مبتدہ لکھ لوں جبریل و میکال فرشتے کی عربی کیا ہوتی ہے وہ تو فرشتے ہوتے ہیں نا فرشتہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کیا کہا تھا کہ ما حاضا بشرا ان حاضا الا ملک کریم ملک ملک فرشتہ ٹھیک ہے جی آپ زیشان اب جملہ بول دیں جبریلو و میکالو ملک 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 کلیر ہوگیا جی تو ملائکہ جمع ہے اصل میں ٹھیک اگر ایک اور کو ہم شامل کر لیں ساتھ تو پھر جملہ وہ اس طرح کا بن جائے گا زیشان انیلسیز بھی کریں شاپش جی وہ خبر ہوگی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں ہوگی اچھا یہاں پر تھوڑا سا اگر ایڈ کر لیں ہم یہ واو جو ہے نا یہ آپ کا کہلاتا ہے حرف عطف حرف اصل میں عطف ہے پھر وہی ہم اردو میں کرنے کے لئے اسم اصل لفظ ہے ہم اردو میں اسے اسم بولتے ہیں کیونکہ وہ اردو میں ادا جلدی ہو جاتا ہے نا آسانی سے تو حرف عطف روانی کے لئے اچھا حرف عطف جب بھی آئے گا یہ کس لئے استعمال ہو رہا ہے اور کے معنی میں یعنی دو چیزوں کو آپ جوڑ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ملا رہے ہیں ایک اسم اس کے پیچھے ہوگا ایک اسم اس کے آگے ہوگا اس سے جو پہلے ہوگا نا اس کو کہتے کیا ہیں ان کے جو پیچھے والا اور جو آگے والا ان کے میں نام آپ کو بتا دوں تاکہ یہ بھی آپ کا ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ دل آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں تو آپ جلدہ جلدہ جو ہے قرآن مجید کی ترکیب جو ہے وہ کرنا سیکھ سکے حرف عطف سے جو پیچھے والا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اس پہ عطف کر رہے ہیں اور حرف عطف کے بعد جو اسم ہوگا وہ کہلائے گا ماتوف پھر ہو گیا تو ماتوف ان علی حرف عطف سے پہلے والا اور ماتوف حرف عطف کے بعد والا اب اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ جبریل ماتوف ان علی واو حرف عطف میکال ماتوف ماتوف ان علی اور ماتوف مل کر مبتدہ ملکانی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا کلیر ہو گیا پھر سن لیں جبریل ماتوف ان علی واو حرف عطف میکال ماتوف ماتوف ان علی اور ماتوف مل کر کیا بنے مبتدہ ملکانی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا جملہ اسمیہ مانیہ کلیر ہوگی جی ترکیب یہ دو چار مرتبہ آپ کریں گے اس طرح تو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا لیں جی ایک جملہ اور کرتے ہیں پھر انشاءاللہ چلتے ہیں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کل کے جملوں کے حوالے سے جملہ ہے آپ سے سوال کہ ساتھا سا جملہ ہے زید اور حامد بلکل بیسک جملہ زید اور حامد نیک ہیں جی جلدی سے بتائیے زیدون 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 واو جی شاہش واو ضرور بولنا ہے زیدون و حامد ماشاءاللہ صالحانی ذرا انلسیز کر کے دکھائیں گے ذرا اس کا ماشاءاللہ حرفی اطرف ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینوں نہیں مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسی ہی آگیا ہے ماشاءاللہ یہ ترقیب ہے جو جسے سیکھنے میں بہت عرصہ لگتا ہے جو ماشاءاللہ آپ کو آگئی ہے ابھی سے جی اگلا جملہ آپ فاطمہ اور زینب نیک ہیں فاطمہ فاطمہ تو وزینب سالیہ تانی ماشاءاللہ یہ انلسیز کریں جی اس کا بھی شابش جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مبتدہ خبر ہوگی جملہ اسی ہی آگیا ہے ماشاءاللہ جی آپ سے جملہ زید اور زینب نیک ہیں زیدن وزینب نیک ہیں سوال پیدا ہوا نا سوال پیدا ہوا کہ آپ کیا کریں اوپر آلے دو جملے تھے ان میں کوئی پروبلم نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہوئے کہ مبتدہ خبر میں ہم نے مطابقت رکھنی ہے جنس اور دادت کے اعتبار سے وہ مذکر تو خبر بھی مذکر وہ مونس خبر بھی مونس اب کیا ہوا ایک مذکر ایک مونس ایک مذکر ایک مونس تو ایسے صورت میں ہم کیا کریں گے تو اصول یاد رکھ لیں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے کہ ار رجالو قوو مونالنسائی ٹھیک ہے تو خبر جو ہے وہ مذکر آئے گی ایسے صورت میں خبر مذکر آئے گی ٹھیک ہے تو کیا بن گیا جی جملہ زیدن و زینبو صالحانی ہاں جی کیونکہ عرب میں لیڈیز فرسٹ کا کوئی کونسیپٹ نہیں گئے ٹھیک ہے یہاں تک کہ اگر ایک زیدو اور پانچ خواتین رکھنے ساتھ مسن زیدن و زینبو و مریمو و فاطمہ تو و آئیشہ تو تو ان کی خبر جو ہے ہم یہی دیں گے صالحونہ ٹھیک ہے جمع ہو گیا نا تو خبر ہم صالحونہ ہی رکھیں گے ٹھیک اور اس کی وجہ بھی اس میں کوئی خواتین کو ڈیگریٹ کرنا مقصد نہیں ہے اصل میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جب نازل ہویا ہے اور جس معاشرے میں نازل ہویا ہے وہ معاشرہ کون سا تھا وہ پولیگیمی سوسائٹی تھی ٹھیک ہے جسے مرد جو ہیں وہ اوپر تھے ڈومینیٹ تھے اس حوالے سے قرآن نے بھی آپ دیکھیں آیتیں بھی آپ کو اس حوالے سے ملتی ہیں اس میں خطاب جو ایکسر وہ مردوں سے ہے مذکر کسی ہوں میں خطاب ہے نا تو خواتین کہیں جی ہمارے ہمیں تو کوئی حکم بھی نہیں ملا اب خواتین چونکہ انڈر ہیں لہٰذا اب حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے اور وہ ان کے تابع ہونے کی وجہ سے ان احکام کو ماننے کی پابند ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو سمجھ لیں تو یہ بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتانا تھا تو اس میں انیلسیس کا اسی طرح ہوگا تو الحمدللہ جملہ اسمیہ میں مبتدہ کی جگہ پر ہم نے اس میں علم کو استعمال کر کے دیکھ لیا اب ہم مبتدہ کی جگہ پر زمائر کو انشاءاللہ استعمال کریں گے اور زمائر چونکہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا مبتدہ بنانے میں ہمیں کوئی پریشانی کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم زمائر کو جملہ اسمیہ میں مبتدہ کی جگہ پر استعمال کرنے لگے ہیں اچھا یہاں پہلی بات تب زمائر کے حوالے سے زمائر بھی چونکہ اسمہ ہے ایسی ہے نا اور اسم کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک ہمیں اس کے بارے میں چار باتیں معلوم نہ ہو جائیں ان کا عراب ان کی جنس ان کا عدد اور ان کی غصت ٹھیک ہے تو اب زمائر بھی چونکہ اسمہ ہے لہٰذا زمائر کے حوالے سے ہمیں چاروں باتیں پتا ہونی چاہیئے ان میں سے ایک بات ہمیں پہلے سی پتا ہے کونسی معارفہ وہ صد کا ہمیں پتا ہے کہ زمائر معارفہ ہوتے ہیں زمائر معارفہ ایک پہلو کبر ہو گیا الحمدللہ اب رہ گئے تین پہلو اب تین پہلو یعنی ہمیں زمائر کا عراب عرابی حالت یعنی رفع والے نصف والے اور جر والے زمائر وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے اور پھر مذکر مونس جسنا انگریزی میں آپ ہی اور شی استعمال کرتے ہیں آخر مذکر مونس الگ ہی الگ استعمال کرتے ہیں تو عربی میں تو اور زیادہ الگ استعمال ہوں گے انگریزی میں آپ یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر مونس سب کے لئے لیکن عربی میں یو کے لئے مذکر کے لئے الگ ہوگا اور مونس کے لئے الگ ہوگا بہت سمجھ میں آگے نا اس میں تو بلکہ اور زیادہ خیال رکھا جائے گا تو تیسری چیز یعنی واحد مصنع اور جمع عدد کے حوالے سے بھی ہمیں زمائر کو دیکھنا پڑے گا تو زمائر کے اگر آپ کو دو چارٹس یاد ہو جائیں تو وہ آپ کو قرآن مجید کے تمام زمائر کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد دیں گے صرف دو چارٹس جس میں سے ایک چارٹ اب ہم یاد کرنے لگے اور اسی چارٹ کو ہم انشاءاللہ اپنے جملوں میں استعمال کر لیں گے اور وہ چارٹ جو ہے ہمارا حالت رفع والا چارٹ ہے کیونکہ ہمیں ضرورت اس وقت مبتدہ کی جگہ پہ رکھنا ہے نا اپنے زمائر کو اور مبتدہ ہمارا حالت رفع میں ہوتا ہے لہذا ہمیں حالت رفع والے زمائر چاہیے ہیں تو جو میں پہلا چارٹ آپ کو قرآنے لگا ہوں وہ ہے زمائر حالت رفع میں اسے آپ بے شک ہیڈنگ دے دیں زمائر حالت رفع میں یعنی اس چارٹ میں آپ کو حالت رفع والے زمائر پتا چل جائیں گے زمائر معرفہ ہوتے ہیں وسط کا آپ کو پہلے پتا چل چکے آپ رہ گئے دو پہلو جن سو ردد اس کے لئے باقی چارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ طرح آپ کی مدد کرے گا کلیر ہو گیا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ زمیر یا پروناؤن ہم استعمال کب کرتے ہیں ناؤن کی جگہ پر زید کی ریپیٹیشن کو آوائیڈ کرنے کے لئے میں اب زید کے لئے انگلیش میں ہی پروناؤن یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یا اس کے مختلف کیسز یوز کرتا ہوں ٹھیک لیکن جب میں اسے مبتدہ کے لئے لاؤں گا تو حالت رفع میں ہی رکھوں گا یہ آگے کی باتیں ہیں تو عربی زبان میں زہر میں رکھے گا کہ جو زمائر استعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد چودہ ہیں ٹوٹل زمائر آپ کے پروناؤنس جائے ہیں وہ تھرڈ پرسن پروناؤنس بھی ہوتے ہیں تھرڈ پرسن کسے کہتے ہیں دا پرسن سپوکن اباؤٹ جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تھرڈ پرسن ہوتا ہے تا پرسن سپوکن ٹو جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کا سیکنڈ پرسن ہے اور دا سپیکنگ پرسن یہ فرس پرسن ہوتا ہے یعنی میں فرس پرسن ہوں آپ ڈاکس صاحب سے میں بات کر رہا ہوں یہ سیکنڈ پرسن ہے اور ندیم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں ان سے تو یہ تھرڈ پرسن ہے تو یہ فرس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ٹھیک ہوگیا اس حوالے سے ہم یہ چارٹ جو مکمل کریں گے تو زمائر میں ہمارے سامنے آ گیا پہلے تھرڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کو آپ گرامر میں یا اس میں چارٹ میں دیکھیں گے یہ غائب کے طور پر اسے لکھا جاتا ہے اور غائب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے ہی غائب ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ ہو لیکن یعنی میں بول رہا ہوں ان سے بول رہا ہوں تو وہ یہی چاہے موجود ہیں لیکن جس تیسرے کی بات ہو رہی ہوگی وہ غائب کے زمرے میں آئے گا اس کونسپٹ کو ایک کلیر کرنے آپ نے جی اچھا اس میں تھرڈ پرسن میں ہمارے پاس مذکر بھی ہوگا اور مذکر کے لیے میں یہ سمبل یوز کر رہا ہوں تاکہ میں جگہ جو ہے کم سے کم استعمال کر سکوں اور مونس کے لیے یہ ٹھیک ہوگیا پھر ہمارے پاس سیکنڈ پرسن اسے ہم کہیں گے مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے مخاطب ایک ہوتا ہے مخاطب وہ ہوتا ہے خطاب کرنے والا میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں ٹھیک ہے آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں تو اسے حاضر بھی کہا جاتا ہے اور اس میں بھی ہمیں مذکر اور مونس ملیں گے اور اس کے بعد فرس پرسن اسے کہا جائے گا متکلم متکلم کلام کرنے والا ظاہر بات ہے اس میں بھی میں بھی کلام کرتا ہوں اور گھر بھی کلام ہوتا ہے تو یہ پھر اس کے بعد یہ جنڈر ادھر آگئے ہیں اس کے بعد نمبر کے لیے ہم واحد مسنہ اور جمع یہ زمائر دیکھیں گے کلیر جی تو یہ آپ کے سامنے خانے بنیں گے میں لائنیں نہیں لگاؤں گا کیونکہ وہ ٹیڑی میڑی لگ جائیں گی تو بس یہ ان کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بن رہے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک پرناؤن لکھتا جاؤں گا تھرڈ پرسن سنگلر میسکلین یعنی جیسے انگریزی میں آپ ہی کہتے ہیں ہی کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوگا ہوا ہوا اور ہوا کب استعمال ہوگا حالت رفع میں نہ نصب میں نہ جر میں پڑی رہے ہیں حالت رفع اس لیے تاکہ میں بار بار اس کو پکا کروں کیونکہ عرب سب سے اہم سبق ہے ہوا ہی کے لیے اور ہیا شی کے لیے اردو میں آپ وہ کا لفظ جو ہے دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں مذکر ہو تو بھی میں کہتا ہوں وہ اور مونس ہو تو بھی میں کہتا ہوں وہ انگریزی میں بہرحال ہم فرق کرتے ہیں اچھا اب انگریزی اور اردو میں مصنع تو ہے نہیں واحد کے بعد جمعی ہے لیکن عربی میں چونکہ مصنع ہے لہٰذا ہم مصنع یہاں بھی دیکھنا ہوگا ہوا کے لیے جو مصنع استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہما ہما آپ کو کانٹیکس بتا دے گا اگر پیچھے زینب اور فاطمہ کا ذکر ہے اور ہما آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہما مونس کے لیے اور اگر پیچھے زید اور حامد کا ذکر ہے اور ہما آ گیا آ رہا ہے پروناؤن تو یہ ہما زید اور حامد کے لیے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ پھر تو ظاہر بات ہے پھر تو مذکری ہے وہ تو مذکری ہے وہ تو رول میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اس کا ہوا ہما اور ہوا کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے ہم ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ یعنی دے کے لیے ہم جو عربی میں الفاظ استعمال کریں گے اگر دے مذکر ہوگا تو ہم اور دے مونس ہوگا تو ہنہ ٹھیک ہے انگریزی میں دے کا لفظ اے کی جو ہے وہ سب کو کبھر کرتا ہے تو آپ کے انگریزی میں جو استعمال انہیں پروناؤنز ہیں نومنیٹیو کیس میں وہ سارے استعمال ہو گئے یعنی ہی شی اور دے اب رہ گیا اٹ اب اٹ اگر تو مذکر ہے تو ہوا اور اٹ اگر مونس ہے تو ہیا ٹھیک ہو گیا نا یہ کبھر ہو گیا اب آجیں جی یو کیلئے یو کا ایک لفظ واحد جمع مذکر مونس انگریزی میں سب کو کبھر کرتا ہے ایسی ہے نا میں آپ سب کو بھی یو کہوں گا آپ میں سے ایک کو بھی یو کہوں گا اگر مونس ہوگی تو اسے بھی یو کہوں گا کلیر ہو گیا نا لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوگا یو اگر مذکر ہے اور ایک ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوگا انتہ انتہ اور اگر یو مونس ہے ایک ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا انتی فرق زبر اور زیر کا ہے انتہ مذکر آپ میرے لئے انتہ ہوں گے اور مونس میرے لئے انتی انتہ کا مصنع انتما انتی کا مصنع بھی انتما اور اس میں تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں جب میں انتما کہوں گا اگر آپ دونوں سے میں اختاب کر رہا ہوں تو انتما آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہو نہیں کہ انتما مذکر ہے کہ مونس ہے آپ سے میں بول رہا ہوں دونوں سے تو آپ انتما مذکر ہیں ظاہر اور اگر دو مونس ہوں گی انہیں میں انتما کہوں گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انتما سے مراد مونس ہی ہے اس میں تو یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوگا وہ تو پہلے بات آو چکی ہے وہ تو فارمولا بتا دیا ہے وہ تو فارمولا بتا دیا ہے وہ تو میرا خلاف سوال بنتا ہی نہیں ہے انتا انتما اور انتم کافی سارے مذکر ہوں گے آپ سب سے میں کہوں گا انتم آپ سب اور اگر کافی ساری مونس ہوں گی تو میں کہوں گا انتنہ انتنہ اچھا اب فرس پرسن میں یعنی آئی مذکر کے لیے بھی آئی مونس کے لیے بھی آئی اب یہاں پر عربی نے بھی ساتھ دیا انگریزی اور اردو کا انہوں نے کہا جی ایک لفظی جو ہے وہ کافی ہے اور وہ ہے انہ اور یہ انہ آپ کو پتا ہے انہ ایسی چیز ہے کہ اس میں چاہے مذکر کی ہو چاہے مونس کی وہ ایک ہی کافی ہے انہ تو انہ جو ہے یہ مذکر مونس دونوں کے لیے پاہد اور مسنہ اور جمع مذکر مونس سب کے لیے نہنو یعنی ہم تو انہ اور نہنو یہ آپ کے فرس پرسن پروناؤنز ہو گئے آپ دیکھیں جو میں نے بات کی تھی چودہ وہ پورے ہو گئے جی تھرڈ پرسن میں آپ کے دو چار چھے سیکنڈ پرسن میں بھی دو چار چھے بارہ اور دو چودہ اور اس میں بھی ہما قومن ہے اور انتوما قومن ہے اگر ان کو بھی مطلب اس طرح کاؤن کریں تو یہ تقیبہ چودہ کی بجائے بارہ بن جاتے ہیں لیکن آپ نے ان کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے تو زمائر ان کی اب آپ نے پہچان جو ہے کس طرح کرنی ہے کچھ نہ کچھ آپ نے نشانیے بنا لینی ہے مثلا آپ کہیں گے تھرڈ پرسن کے جو آپ پروناؤنز ہیں آپ دیکھیں سب کے سب ہا سے شروع ہو رہے ہیں ان سب میں ہا ہے ہوا ہما ہوں ہیا ہما ہنا سب میں ہا ہے اور سیکنڈ پرسن میں سب میں ان ہے انتا انتوما انتو انتی انتوما انتونا اور انا اسے کون غافل ہوئے میں اور نہنو ہم ٹیک بارہنے اس کو ہم ایک طریقے سے یاد کریں گے بڑا اچھا طریقہ ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا تھا دیکھنے کا تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں فرس پرسن میں ہا 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 ہے فرس پرسن اور آپ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کلیر تو یہ جو میرے دو ہاتھ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم تھوڑے سے پریکٹس کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جملوں کی طرف جلتے ہیں یعنی تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرس پرسن تھرڈ سیکنڈ فرسٹ ایک ہاتھ میرا فارغ ہے اور میں نے اسے فارغ کیا تو یہ والا ہاتھ جو ہے میرا مذکر کے لیے مذکر تھرڈ پرسن مذکر سیکنڈ پرسن اور اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے مذکر مونس دونوں کے لیے اور یہ والا ہاتھ مونس مونس تھرڈ پرسن مونس سیکنڈ پرسن کلیر ہو گیا تو اب زمائر میں آپ کے سامنے بولتا ہوں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں تو یہ تھرڈ پرسن کی طرف تھرڈ پرسن مذکر تھرڈ پرسن مونس سیکنڈ پرسن مذکر سیکنڈ پرسن مونس مونس اور فرس پرسن مذکر مونس دونوں ہوا ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا ہیا ہما ہنا ہیا ہما ہنا ہا ہما ہم ہا ہم ہما ہی ہم ہ ہم 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 ہ نحن انا نحن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا انتا انتما انتما انتن انتی انتما انتن اب میں سے بشارے کروں گا آپ نے بولنے ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی پتہ چلے کلاس بیٹھی ہے ایک ساتھ ماشاءاللہ پتہ چلے کہ زمائر یاد ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ایک دفعہ اور ہاریخ صاحب اونچے باز میں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنن انا ناہنو کلیر اچھا اب یہ تو سارے ایک سیکنس میں تھے نا اب اگر میں ہاتھ آگے بیچھے کروں تو پہچان لیں گے پہچان لیں گے ماشاءاللہ پوری تباچھوں کے ساتھ آپ وہ گاڑی نہیں چلانی آپ دیکھ کے کشارہ کونسا ہو رہا ہے جی ہوا 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 ماشاءاللہ انتا انتی 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 ماشاءاللہ جی انا انا ایک انا ناہنو کے لئے پورا ہاتھو ٹھیک جی دبارہ ہوا 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 ہم ہم پھر ایک مرتبہ ہوا ہوا ہم ہوا ہوا ہم ماشاءاللہ لیا ہم ہم لیا ہم 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 ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب ایک دفعہ پورا سیکنس میں جی ہوا ہم کیا ہوا ہن ہم 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی زمائر آپ کو یاد ہوگے اب آپ اسی طرح یاد کریں گے اب ہم ان زمائر کو جملوں میں استعمال کرنے لگیں مفضا کی جگہ پر ٹھیک ہے میں نے کہا زیدن صالحن زیدن صالحن زید نے کیا میں زید کی جگہ پرونومن استعمال کرنا چاہتا ہوں تو کونسا کروں گا ہوا ہوا صالحن ہوا صالحن کلیر ہو گیا بس اتنی سی بات تھی زیدن و حامدن صالحانی زیدن و حامدن صالحانی ہما صالحانی ہما صالحانی زیدن و حامدن و محمودن صالحون ہم صالحون فاطمہ صالحت ہی صالحت فاطمہ و مریم صالحت ہما صالحت فاطمہ و مریم و زینب صالحات ہن صالحات ٹھیک ہو گیا اب میں ان زمائر کو دیکھیں صالح لفظ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں صالح لفظ کو خبر بنا رہا ہوں ان تمام زمائر کے لئے باری باری سنیے گا ہوا صالحن ہما صالحانی ہم صالحون ہیا صالحت ہما صالحت آنی ہنہ صالحات انت صالح انتما صالحانی انتم صالحون انتی صالح انتما صالح تانی انتن صالح انا صالحن انا صالحتن ٹھیک ہے اب مونس کہے گی انا صالحتن اور نہنو صالحون کلیر ہو گیا اب آپ میں سے کوئی ایک صاحب جائیں وہ ایک لفظ دیتا ہوں اس کو ان تمام زمائر کے ساتھ گھمائیں کون گھمائے گا ماشاءاللہ نہیں اپنا نام لیں جی ماشاءاللہ لفظ میں دے رہا ہوں آپ کو صادق کا لفظ آپ نے تمام زمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے ماشاءاللہ صادق آنی صادق آنی تین لفظ لکھ کے رکھ لیں مدد آئیں دیں گے انشاءاللہ بہت آسان فارمولا صادق آنی ہم صادق کے صادق اونا ہم صادق اونا کلیر ہو گیا جی ماشاءاللہ next جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سادکانی منس جلدی آپ ذرا ذکر کرتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نحنو سادکونہ ماشاءاللہ اور کون کریں گے مسلم ورڈ کو سب کے ساتھ استعمال کریں ماشاءاللہ انہ مسلمن انتما مسلمانی انتما مسلمون انتی مسلمتن انتما مسلمتانی انتنا مسلماتن انا مسلمن نحنو مسلمون انا مسلمن ونہنو مسلمون جی اور ننیم صاحب آپ لفظ کریں گے عابد کا لفظ ماشاءاللہ جی جی عبیداتن عبیداتن جی جی ماشاءاللہ جی جی عبیداتن عبیداتن انا عابدون نحنو عابدون اب دیکھیں آپ کی سوت القافرون جو ہے اس میں ذرا غور کریں قلیائی القافرون لا عابدو ما تابدون ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابدن ما عابدتم یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کون سے بتائیں باہر سے یہی سارا آپ کے سامنے ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ بول سکتے ہیں آپ جو بھی ہیں ڈاکسا آپ آپ سے پوچھا جائے جی آپ کون ہیں تو آپ کیا کہیں گے انا طبیبون انا طبیبون انا طبیبون انا طبیبون دانش آپ اس وقت کس حیثیر سے ہاں پر بیٹھیں انا طالبون آپ ذرا ان دونوں کے بارے بتائیں وہ دونوں کون ہیں آپ بتائیں آپ نے مجھے بتانا ہے انہیں نہیں بتانا ماشاءاللہ ہمہ ہما ہما طالبانی ہما طالبانی یہ دکھائیے گا نہیں طالبان سے کہیں کوئی گر بڑھنا ہو جائے جی انا مولیمون وانتم طلابون یا طالبون ٹھیک ہے انتم طالبون یا طلابون تو جمع ہم نے استعمال کرنی ہے چاہے جمع سالم استعمال کر لی جائے چاہے جمع مکسر تو جمع مکسر میں بس آپ کو لفظ جو ہے یاد کرنا پڑے گا جی تارک صاحب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جی آپ ٹیچر ہیں اور میں طالب علم ہوں یا آپ نے بتانا ہے مجھے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ استعاد ہیں اور میں سٹوڈنٹ ہوں مولیمان ابنا ہے بس مجھے مولیمون انتہ مولیمون جی اور آپ کیا ہیں جی آپ بتائیں جی آپ نے کہنا کہ جی میں بیٹھا ہوں اور آپ کھڑے ہیں جالیس کل بتایا تھا جالیس 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 انتہ قائمون وانتہ قائمون انتہ قائمون انہ قائمون وانتم جالیسون کلیر ہو گیا نہیں جی الحمدللہ کچھ زمائر بس یہ چارٹ ایک دفعہ آخر میں اس کو اس چارٹ کو ایک مددہ پھر دور آلے اور پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتہ انتما انتم انتی انتما انتن انا ناہن سبحانک اللہ ہم وابی ہم دیکا اشہدو اللہ الہا انتا استغفروکا وطوبو الیک من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى احسان طبتم يا اهل القرآن موسیقی